دوستو جب سے یہ کمکی رینجر الیکٹرک کروزر مارکٹ میں لانچ ہوئی ہے اس نے بہت زیادہ اتسکتہ بڑھا رکھی ہے اور لوگوں میں ایک عجیب سی دلچسپی بڑھا دی ہے اس بائک نے کئی یوٹیوب کے اندر آپ کو اس کے اوپر ریویوز مل جائیں گے میں نے بھی اس کے اوپر تین سے چار ویڈیوز بنا کے ڈال رکھے ہیں اور میرے سبسکرائبرز کے اور بھی کئی لوگوں کے میرے پاس بہت سارے میسیجز آئی ہیں جس میں سے آج دو کوششنز میں لے کر کے ڈسکس کرنے والا ہوں اور آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو دو کوششن ہے وہ اس میں سے پہلا ہے کہ اس بائک کو اگر ہم گراؤنڈ فلور پر کسی فلیٹ کے گراؤنڈ فلور پر نہیں رہتے ہیں سبسکر سیکنڈ تھرڈ یا ٹینڈ ٹویلتھ فلور پر رہتے ہیں تو چارج کیسے کریں گے اور دوسرا سوال ہے کہ اس کی سرویسنگ کیسے ہوتی ہے ایک نورمل ٹریڈیشنل بائک جو ہوتی ہے جو پیٹرول سے چلتی ہے اس کی سرویسنگ تو ہم ورکشاپ پہ کراتے ہیں انجنال جین کراتے ہیں فلٹرز جین کراتے ہیں تو اس کی سرویسنگ کیسے ہوتی ہے ان دو سوالوں کو لے کر کے آج میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں اس کا کونسپٹ کلیر ہو جائے تو جو پہلا پرشن ہے وہ ہے چارجنگ کے اوپر اگر آپ کا گھر first floor پر ground floor پر نہیں ہے تو آپ چارج کیسے کریں گے یہ دوستو واقعی میں ایک سمسیا ہے کئی societies میں انہوں نے common charging points بنا رکھے ہیں ایک میٹر لگا رکھا ہے اور جو جتنی دیر اس کو چارج کرتا ہے اس سے اتنا چارج کیا جاتا ہے یہ ایک solution ہے دوسرا solution ہے ہر کسی نے اپنے گھر سے electricity کو لے کر کے نیچے ground floor پر اپنی parking میں extension کر رکھا ہے اس کے بھی youtube کے اوپر کئی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے fitting کر سکتے ہیں اور کچھ companies بھی ہیں جو اس کو provide کرتی ہیں آپ اگر اپنے کسی local electrician کو بھی approach کریں گے وہ بھی اس جگار کو کر سکتا ہے it is not a proper thing but it is a جگار so yes it is a problem کیونکہ آپ کو چار پانچ گھنٹے تک چارج کرنا پڑتا ہے it is not that کہ آپ 30-40 minutes کے اندر اپنی car یا اس بائک کو چارج کر لیں اور آپ free ہو جائیں تو آپ کو چار سے پانچ گھنٹے اس کو چارج کرنے میں لگیں گے تو اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے flat میں رہتے ہیں ground floor پر چارج کرنے میں اس میں واقعی میں problem ہے second چیز جس کی ہمیں بات کرنے والا ہوں وہ ہے اس کی servicing کے بارے میں کیونکہ اس کے اندر fuel تو کوئی ہے نہیں pollution کرتی نہیں ہے engine oil نہیں ڈالتا ہے air filter نہیں ہے fuel filter نہیں ہے تو دوستو اس کی servicing کے لیے آپ کو اس کے service center میں جانا پڑے گا اس کی company کے service center میں وہاں پر اس کے electric parts جو ہوتے ہیں جو اس کی motor ہے جو اس کی battery ہے جو اس کے electric connections ہیں جو اس کے electrodes ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے connections بنے ہوتے ہیں ان کی جانچ ہوتی ہے میرے ایک دوست نے ابھی اس motorcycle کو لیا تھا کچھ problem آئی تو ابھی وہ workshop کے اندر ہی ہے تو یعنی کہ جو اس کا سب سے sensitive چیز ہے وہ ہے اس کی wires electricity wire harness wire harness کیا چیز ہوتی ہے wire harness وہ لمبی موٹی cable کا گچھا ہوتا ہے جو کی battery motor سے ہوتا ہوا سارے کے سارے اس کے controls کے اوپر جاتا ہے جاہے وہ اس کا indicator ہو چاہے وہ اس کا start کرنا ہو چاہے اس کی headlight tail light indicators اس کا جو charging point ہے اس pipe کے اندر آپ اپنے phone کو charge بھی کر سکتے ہیں اس کا charging point بھی لگا ہوا ہے تو دوستو اس کی جو servicing کی جو cycle ہے جو frequency ہے وہ ہے first service ہوتی ہے اس کی ایک ہزار کلومیٹر کے بعد میں ہے اور اس کے بعد ہر دو ہزار کلومیٹر کے اوپر آپ کو اس کی شوروم میں جانا پڑے گا یعنی کہ اس کے service center جانا پڑے گا اور وہاں پر اس کو آپ کو service کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ اس کی جو plastic quality ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو اس کی یہ دیکھئے اس کا جو میٹر ہے وہ سب کچھ دکھاتا ہے کی کونسی speed پہ چل رہا ہے جو اس کی lithium iron battery جہاں لگی ہوئی ہے advanced والی وہاں پر بھی آپ کو ترہا سا protect کرنا ہے کہ کوئی بھی inflammable چیز اس کے آس پاس نہ ہو تاکہ battery آگ نہ پکڑے ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت مشہور company ہے جنہوں نے اپنے scooter کو launch کیا اور launch کرنے کے بعد میں ہی اس کے scooter کے اندر fire لگیا آگ نے پکڑ لیا تو دوستو جو lithium iron battery ہوتی ہے یہ اس کا temperature بہت high ہو جاتا ہے اور انڈیا میں most of the places کی condition ایسی ہیں جہاں پر temperature بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے 45-48 degrees تک چلا جاتا ہے تو ایسی condition میں جو battery ہوتی ہے وہ بہت زیادہ heat up ہو جاتی ہے اور اسے جو اس کی wires ہیں وہ melt ہو کر کے short circuit اور آگ لگنے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے تو دوستو یہ کچھ safety چیزیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنے پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ company کو دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی اوپر اس کی servicing کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے جب company میں آپ اس کو لے کر جاتے ہیں دوستو اور بھی اس طرح کے سوال ہیں جو میں